بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفلق ترجمہ قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تم فرماؤں میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریخی نور فرماتا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالہ دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو نیز جس طرح تاریخ رات میں آدمی صبح تعلو ہونے کا انتظار کرتا ہے اسی طرح خوف زدہ آدمی آمن اور راحت کا منتظر رہتا ہے اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور گم والوں کی آسانیہ دی جاتی ہیں اور دعائے قبول کی جاتی ہیں میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں ایک غل یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے من شرمہ خلق اس کی تمام مخلوق کے شر سے اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے خواہ جاندار ہو یا بے جان مکلف ہو یا غیر مکلف اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص عبلیس ہے جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں ومن شرغہ سے ان لذا وقب اور سخت اندہیری رات کے شر سے جب وہ اچھا جائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لئے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں ومن شرن نفست فی الوقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں تھونکے مارتی ہیں یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لئے کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معوزات یعنی سور فلک اور سور ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے ہیں حضرت عبید بن رفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کروں ارشاد فرمایا ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی وَمِن شَرِّحَاسِدِن اِذَا حَسَد اور حَسَدُ والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے حَسَدُ والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنہ کرے یہاں حَسَد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حَسَد کرتے تھے یا خاص لبید بن آسم یہودی ہے اور عمومی طور پر ہر حَسَد سے پناہ کے لیے آیت مبارکہ کافی ہے حَسَد بطرین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں عبلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابل سے حَسَد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے اور وہ یہ ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنہ ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنہ اس میں نہیں ہوتی اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حَسَد بدترین جرائم ہیں کہ عام شہروں کے بعد ان کا ذکر حصوصیت سے فرمایا گیا جزاکم اللہ خیر صدق اللہ العظیم چھن خواہش گیا شکریہ ملکنت ضرق گیا 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 گیا